ایک ٹاؤن کو دیکھتے ہیں اس ٹاؤن میں تین الگ الگ سپیشز رہ رہی تھیں یعنی کہ انسان، زومبیز اور ویمپائرز سب سے ٹوپ پر ویمپائرز تھے جن کے لیے ٹاؤن میں کافی سکھ تھا کافی خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے جیسے کہ انہیں پیٹ بھرنے کے لیے کون کے کینز ملا کرتے تھے تاکہ وہ کون پینے کے لیے انسانوں کو نہ مارے دوسرے نمبر پر تھے انسان جن کو ان دونوں سپیشز سے پرابلم اور خطرہ تھا اور تیسرے ہوتے ہیں زومبیز جو کہ اپنے بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا برین کہاتے تھے اسی وجہ سے ان زومبیز کو ایک الگی جگہ پر لوگ اپ کر کے رکھا ہوا تھا اسی ٹاؤن میں ایک کالج بھی ہوتا ہے جہاں پر تینوں سپیشز کے بچے پڑھنے آیا کرتے تھے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈیگ ہوتا ہے اور ڈیگ کو اپنی کلاس میٹ کافی پسند تھی لیکن جو ڈیگ کی دوست ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتی اکثر اسے اگنور بھی کرتی ہے دوسری من کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام پیٹرا ہوتا ہے اسی راج جب پیٹرا اپنی ویمپائر دوست کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے جہاں دو ویمپائر پیٹرا کو بائٹ کر لیتا ہے اور اب اس وجہ سے گھرانے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ویمپائر میں بدلنے لگتی ہے اگلی دن پیٹرا بار بار اپنا موبائل چیک کرتی ہے اور اس ویمپائر کے کال کا میسج کا انتظار کرنے لگتی ہے نہ تو کوئی میسج آتا ہے اور نہ ہی کوئی کال آتی ہے تو اسے یہاں پر یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ ویمپائر اصل میں پیٹرا کے ساتھ ہوگا کر رہا تھا رات کی ٹائم میں ہم دیکھتی ہیں کہ نیٹ کو اور اس کے بھائی کو ان کے پیرنٹس کافی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو اب اس وجہ سے نیٹ کو کافی گصا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے زومبیز والے زون میں جہاں پر زومبیز بغیر کچھ سوچے سمجھے جو وہ چاہ رہے تھے وہ کر رہے تھے یہ دیکھ کر نیٹ کو زومبیز کی لائف کافی پسند آنے لگتی ہے اسی لیے ایک زومبی لڑکی کو وہ خود کو کاٹنے کے لیے کہتا ہے ایسا کر بھی دیتی ہے یعنی کہ وہ نیٹ کے پاؤں پر کاٹ لیتی ہے جس کی وجہ سے اب نیٹ بھی ایک زومبی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اچانک کہیں باہر سے ان کے ٹاؤن میں ایلینز آ جاتے ہیں اگلے دن انسانوں کے میٹنگ ہوتی ہے جس میں انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان ایلینز کو ویمپائرز نے یہاں پر بولایا ہے تاکہ وہ ایلینز ہم انسانوں کو مار دیں ختم کر دیں ویمپائرز کی بھی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر انہیں ایسا لگتا ہے کہ انسانوں نے بولایا ہے ایلینز کو ادھر زومبیز کو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں سپیشٹس نے ہی ایلینز کو انوائٹ کر کے یہاں پر بلوایا ہے تک کہ زومبیس کو مار سکیں زومبیس کا خاتمہ ہو سکیں اسی لیے یہ دنوں سپیشٹس ہی ایک دوسری پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہیں حل جل مت جاتی ہے کہیں پر آگ لگ رہی تھی تو کہیں پر بلاسٹ ہو رہی تھی پولیس کے گاڑے تک یہاں پر جل گئی تھی لیکن اوپر سے ایلینز بڑے سکون سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں اسی کے بیچ ہم ڈیک کی فرنڈ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ ڈیک کو اس کے ساتھ کہیں پر چلنے کے لیے کہتی ہے اسی لیے ڈیک اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی ہو جاتا ہے ویمپائرز کا حملہ جہاں اب وہ ویمپائر ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے پر جاتا ہے دونوں اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں انہیں گھر دکھائی دیتا ہے جس کے اندر یہ دونوں گز جاتے ہیں وہاں پر زومبیز کی ایک ہوفیا میٹنگ چل رہی ہے وہ قطرناک زومبیز ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف ہی بڑھنے لگتے ہیں لیکن تبھی چاروں طرف سے زومبیز پر ویمپائرز کا حملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کافی قطرناک لڑائی چھٹ جاتی ہے اچانک سے وہاں پر پولیس کے گاڑی آتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں پر مارے جاتے ہیں جہاں بعد میں تینوں مین کریکٹرز ان کے پیٹرا، ڈیک اور نیڈ وہی بچے تھے اور جب وہ تینوں آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار نہیں والے تھے تو تبھی اچانک سے وہاں پر ایک سفید رنگے لائٹ آ جاتی ہے وہاں پر بہت سارے ایلینز آ کر سارے انسانوں کو ویمپائرز کو اور زومبیز کو کیڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تبھی یہاں پر ڈیک کو یاد آتا ہے کہ یہ گھر تو میرے پیانو ٹیچر کا ہے اور ضرور وہ ابھی اپنے جان بچانے کے لیے بیسمنٹ میں ہی چھوپے ہوں گے اس لئے یہاں پر ڈیک اپنے ٹیچر سے کافی ریکویسٹ کرنے لگتا ہے وہ فائنلی ان تینوں کو بھی اندر لے لیتا ہے تب وینڈو کے ذریعے ڈیک یہاں پر ایلینز کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے لیکن تبھی پیٹرا اور نیڈ پیچر اور اس کی مدر پر جھپٹ پڑتے ہیں جہاں وہ ان دونوں کو مار کر انہیں اپنا کانا بنا لیتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتا ہے اور حیرانی میں ہی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا خیر اب یہ تینوں مل کر اس پوری جگہ کو صاف کرتے ہیں اور رات وہ اسی بیسمنٹ میں گزارتے ہیں جہاں یہ تینوں بھی ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست بن جاتے ہیں اگلے دن جب یہ لوگ وینڈو کے ذریعے باہر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو تب ایک ایلین ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کے پیچھے بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے اب یہ لوگ بیسمنٹ کا دوسرا دروازہ توڑ کر جلدی سے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں اب کیونکہ پیٹرا ایک ویمپائر تھی اسی لیے سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کی بڑے جلنے لگتی ہے تو یہاں پر ڈیک اس کو بچانے کے لیے اپنے سارے کپڑے اتار کر پیٹرا کو پہنا دیتا ہے اور خود وہ بغیر کپڑوں کے ہی رہتا ہے باہر ہر طرف دھوان ہی دھوان تھا اسی لیے تینوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں غیر اب کچھ دیر کے بعد کافی مشکلوں سے پیٹرا نیٹ کو سکو لے کر جاتی ہے تب تھوڑی دیر کے بعد دیگ بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ان دونوں کو حیران ہوتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایلینز کے بیٹ میں سے نکل آیا ہوں لیکن ایلینز نے تو میرے اوپر حملہ ہی نہیں کیا لیکن تب نیٹ جو کی پوری طرح سے زومبی بن چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی کافی سمارٹ تھا کافی سمجھدار تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ایلینز صرف سنتھیٹک میٹیریل ان کے آرٹیفیشل اور کیمیکل سے بنی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ انسانوں کو وہ ان کے کپڑوں کی وجہ سے ہی پکڑ رہے تھے اب کیونکہ تم نے کپڑے نہیں پہنے تھے اسی لیے وہ ایلینز تمہیں دیکھیں نہیں پائے ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ بھی ان کے لیے سیف نہیں ہے اسی لیے اب یہ تینوں بھی ڈیک کے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ وہ ڈیک کے پیرنٹس کو دیکھ سکیں کہ وہ زندہ ہیں بھی یا پھر نہیں لیکن گھر جانے پر انہیں ڈیک کے پیرنٹس کہیں پر بھی دکھائیں نہیں دیتے تو تب اس وجہ سے ڈیک کافی دکھی ہو جاتا ہے تینوں ایلینز سے بچنے کے لیے کارٹن کی کیمیکل فری کپڑے پہن کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تب یہ ایک ایلین یہاں پر آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیسے لیکن نیڈ کو وہ پکڑنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر پیٹرا اس ایلین کے ٹینٹیکلز کے ٹکڑے کرنے لگتی ہے لیکن وہ ایلین نیڈ کو لے کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں گھر پر اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر تھوڑی دیر میں نیڈ اچانک سے کہیں سے واپس آ جاتا ہے وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ مجھے بچانے کے لیے شاید تم دونوں نے اس ایلین کو مار دیا تھا جس وجہ سے میں ان کی مین جگہ پر نہیں پہنچ پایا اور شہر کی بیچ میں ہی کئی پر میں گیر گیا تھا اور وہیں سے میں یہاں پر واپس آیا یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایلینز یہاں پر ایک کیمیکل کی تلاش میں آئے ہیں اور یہ کیمیکل ہمیں ہمارے کوچ کی میٹ فیکٹری میں مل سکتا ہے کیونکہ ہمارا کوچ اس کیمیکل کو یوز کر کے گھوڑے کے ٹیشوز کو بدل کر چیکن جیسا ٹیسٹ لاتا ہے اور گھوڑے کے ٹیشوز کو ہم چیکن سمجھ کر سینڈوچ میں کھا رہی تھی اتنے سالوں سے ابھی یہ سن کر پیٹرا اور ڈیک دونوں ہی کافی حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں کافی پورا بھی لگتا ہے اب یہ لوگ اپنے کوچ کی فیکٹری میں جاتے ہیں اسے مدد لینے کے لیے وہ ان تینوں کو ہی یہاں سے نکال دیتا ہے جہاں ان تینوں کے سامنے اچھانک سے ایلین آ جاتا ہے انہیں بھی ایک ایلین کیڈنیپ کر کے شہر کی دوسری جگہ ایک فیکٹری میں ڈالتا ہے جہاں پر شہر کے باقی لوگ بھی موجود تھے یہاں پر ایلینز نے ان سپیشز کی تین ایسے کیے ہوئے تھے زومبیز کے انسانوں کے اور ویمپائرز کے تب یہاں پر نیڈ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر کافی کوش ہو جاتا ہے کہ وہ سیف ہیں ویمپائرز کے ایریا میں ہم پیٹرا کو بھی دیکھتے ہیں جہاں اس کے پاس اس کا ویمپائر دوست تڑپتے ہوئی آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ابھی ابھی باہر سے آئی ہو ضرور تمہارے اندر ابھی کھون ہوگا تو اسی لیے پلیز پلیز تم مجھے وہ دے دو لیکن اس بات سے پیٹرا کافی بھڑک جاتی ہے اور وہ اسے کافی مارتی ہے نیڈ یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر زومبیز کے ایریا میں بنے اس فیلڈ کو توڑا کیسے جائے جس کو کہ ایلینز نے بنایا ہے لیکن تب ہی اسے یہ یاد آتا ہے کہ اگر وہ سارے لوگ مل کر اس پر حملہ کریں تو تب یہ فیلڈ روٹ سکتی ہے جس کے بعد وہ تینوں سپیشیز ایسا ہی کرتی ہیں یعنی کہ انسان ویمپائرز اور زومبیز کافی زوردار اٹیک اس فیلڈ پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے فائنلی وہ فیلڈ ٹوٹی جاتی ہے سارے لوگ یہاں پر ازاد ہو جاتے ہیں اور اب وہ سیدھا جاتے ہیں اس کوچ کی میٹ فیکٹری میں جہاں پر ایلینز دوبارہ سے آجاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے لیکن تب وہ کوچ اپنے ٹینک میں اسی کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے انہیں جس کیمیکل کو وہ ایلینز یہاں پر لینے کے لیے آئے تھے ایلین جیسے ہی اس کیمیکل کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے جس کی کافی چھوٹے چھوٹے سے حصے ہوتے ہیں اور اب اس طرح سے وہ سارے ایلینز اس کیمیکل میں مر جونے لگتے ہیں جہاں اب دیکھتے ہی دیکھتے ان سبھی ایلینز کا ایک کافی بڑا ایلین بن جاتا ہے جس کا کلر وائٹ ہوتا ہے جہاں وہ سب کو پہلے تو تھینکیو کہتا ہے لیکن بعد میں ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے کہ تم اتنے چھوٹے لوگ ہو بلکل ہی پاگل ہو تم لوگ کتنا لڑتے ہو تم ایک دوسرے سے اور مجھے دیکھو میں اتنا بڑا جائنٹ ایلین ہوں اور تم لوگ تو میری آگے بلکل ہی بچے اور فضول لگ رہے ہو تب یہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے ہوئے سائے لوگوں کو اس پر کافی گصہ آنے لگتا ہے کیلئے جاتا ہے جہاں وہ اچانک سے ہی ایک ویر ولف میں بدل جاتا ہے وہ اس ویمپائر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے ادھر وہ ایلین بھی شرنک ہو کر بلکل چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے اور واپس سے اپنی ایلین سپیشپ میں چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر ایک بوم پھینک کر جاتا ہے جو کہ آکے سیدھا نیڈ کے ہاتھ میں گرتا ہے لیکن نیڈ اس بوم کو پکڑ کر ڈیک کو دیتا ہے جہاں ڈیک اپنی پوری پاور کے ساتھ اس بوم کو واپس سے اسے ایلین سپیشپ میں ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اس شپ کا کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے جس میں کے سارے ایلینز تباہ ہو جاتے ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں پورا شہر اب نارمل ہو چکا ہے جہاں تینوں سپیشپ ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھے سے مل کر رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر کتم ہو جاتی ہے